میرے محترم سامعین ایک صحابی ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونسی دعا زیادہ مقبول ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو وقتوں کی دعا ایک رات کے آخری حصے کے درمیانی وقت میں اور دوسری فرض نمازوں کے بعد تو معلوم ہوا ایک تحجت کے وقت کی دعا وہ مقبولیت کے زیادہ قریب ہے تو اس لئے کوشش کرنی چاہیے کہ عیشہ کی نماز پڑھ کر اگر دینی مصروفیات نہ ہوں تو فوراں سو جانا چاہیے جب ہم عیشہ کی نماز کے فارغ ہونے کے بعد سو جائیں گے تو پھر ہمارے لئے تحجت میں اٹھنا آسان ہو جائے گا اور دوسرا وقت دعاوں کی قبولیت کا وہ یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد اب جو شخص فرض نمازی نہیں پڑھتا نمازی نہیں پڑھتا تو پھر اسے دعا کیسے نصیب ہوگی اس لئے میرے محترم سامعین سب سے پہلے تو ہمیں نمازوں کا احتمام کرنا چاہیے جب ہم انشاءاللہ نمازیں پڑھیں گے تو زیر سی بات ہے نماز پڑھنے کے بعد ہمیں اللہ رب العزت دعا کی بھی تفیق دے دیں گے اور جب دعاوں کی تفیق ہوگی تو انشاءاللہ وہ دعائیں قبول بھی ہوں گی اور ہمارے مسائل بھی اللہ رب العزت حل فرمائیں گے